یوٹیوب تو آپ کب سے یوز کرتے ہیں مگر یوٹیوب نے آپ کی سہولت کے لیے اس میں بہت سارے یوزفور آپشن دے رکھے ہیں جو ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں مگر اس کے بارے میں نہیں جاننے کی وجہ سے کبھی ان آپشن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے فائدہ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ ریفر ٹیک یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز اور ویورز کو بتا دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان آپشن کا فائدہ اٹھا سکیں تو آج کے اس ویڈیو میں یوٹیوب کے پانچ ایسے آپشن کے بارے میں بتانے والا ہوں جس سے آپ کا یوٹیوب ایکسپریئنس اور بھی دلچسپ اور زبردست ہو جائے گا اور آپ کی کئی مشکلیں یوں ہی ختم ہو جائیں گی مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کیا جائے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے ہی یوسفول ویڈیوز آگے بھی دیکھتے رہنے کے لئے ویڈیو کے نیچے لال کلر سے سبسکرائب لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے کالا کر دیں اور ساتھ میں جو گھنٹی نظر آئے اس پر کلک کر کے آل کے آپشن کو بھی ٹچ کر دیں تاکہ چینل پر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آئیے اپنے موائل کے یوٹیوب کو اپن کر لیجئے اور اس کے سب سے پہلے آپشن کو جان لیجئے جب آپ یوٹیوب اپن کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے بھی موائل میں نظر آتا ہوگا اب یہاں دیکھ لیں اسپلور ہے آل ہے نیو ٹو یو ہے سمارٹ فون ہے ایسے ہی آپ دائنے سے بائیں کرتے چلے جائیں آپ اس پر غور کریں گے تو وہی اپشن ہوتے ہیں وہی ٹوپک ہوتے ہیں جسے آپ کبھی نہ کبھی سرچ کرتے ہیں یا پھر اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی سہولت کے لیے یوٹیوب دیا ہے کہ آپ کو جس ٹوپک پہ چاہیے آپ ڈیریکٹ اس پہ ٹش کریں آپ کے ٹوپک کے حساب سے نیچے سارے ویڈیوز آ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص ٹوپک پہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایکسپلور پہ ٹش کریں اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر خاص ٹوپک ہے جیسے ٹرینڈنگ ہے میوزک ہے گیمنگ ہے نیوز ہے فلم ہے فیشن ہے لرننگ ہے لائیو ہے سپورٹ ہے تو اس طرح آپ اپنی پسند کے حساب سے جس ٹوپک پہ بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں اس پہ ٹش کریں اور اس پہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ویڈیوز جو ہے ٹرینڈنگ میں ہے تو اس طرح آپ یوٹیوب کے اس اپشن سے زیادہ سے زیادہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے پہلا اپشن دیکھ لیا ہے اب آئیے دوسرے اپشن کو بھی جان لیتے ہیں جب بھی آپ یوٹیوب کو اپن کریں گے ایسا انٹرفیس ہوگا لیکن اس وقت جو بھی ویڈیو ہے آپ اس سے الگ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نیچے جانا پڑے گا اب ہر طرح کے ویڈیوز آپ یہاں دیکھ پائیں گے لیکن اگر آپ اور بھی نیا نیا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یا تو سرچ کریں گے یا تو بہت زیادہ سکرول ڈاؤن کرنا پڑے گا تب جا کریں کہ آپ الگ الگ طرح کے ویڈیوز دیکھ سکیں گے لیکن یوٹیوب نے آپ کی سہولت اور آپ کی پسند کا خیال کرتے ہوئے یہ اپشن دیا ہے کہ آپ اپنے موائل میں یوٹیوب اوپن کر لینے کے بعد کہیں پر بھی اونگلی ٹش کر کے تھوڑا سا نیچے سوائپ کریں گے یعنی تھوڑا سا نیچے ایسے ڈھکا دیں گے چینج ہو جائے گا پھر اس کے بعد کہیں پہ بھی جیسے ویڈیو ہے یہ تھوڑا سا اونگلی ٹش کریں اور اس کے لئے اسے نیچے کر دیں جیسے ہی نیچے کریں گے بدل جائے گا پھر اس کے بعد اور بدلنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیچے کر دیں اونگلی ٹش کر کے ہٹانا نہیں ہے بلکہ اونگلی رکھنا اس طرح اور اس طرح سیدھے نیچے کر دینا ہے اس طرح کرنے سے چینج ہوتا چلا جائے گا یہ وہ اپشن ہے جو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے تو آپ نے یوٹیوب کے دو اپشن کو جان لیا ہے اب آئیے تیسرے اپشن کو بھی جان لیتے ہیں یہ ہوم سوٹس وغیرہ کو تو آپ جانتے ہوں گے لیکن یہ سبسکرائبشن کیا ہے آپ جانتے ہیں یہ بھی بہت ہی یوسفل ہے جیسے آپ اس پہ تشکریں جیسے ہی تشکریں گے آپ یہاں اوپر دیکھیں گے ان چینلز کے لوگو آ جائیں گے جن کو آپ نے سبسکرائب کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر انہی چینلز کے لوگوں ہوں گے جس چینل پہ نیا ویڈیو اپلوٹ کیا جا چکا ہے اور اسے آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے جیسے یہ دیکھیں انوکھے سطح ہے اس پر یہ بلو ٹک لگا ہوا ہے یہاں بھی یہاں بھی اور اس کے بعد جب ادھر جائیں گے تو یہاں بھی دیکھیں اور ادھر دیکھیں ادھر بلو ٹک نہیں ہے مگر ادھر ہے مطلب یہ کہ ان چینل پہ نئے ویڈیوز اپلوٹ کیے جا چکے ہیں لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے تو اس کے لئے جیسے آپ اس پہ ٹش کریں گے ٹش کرتے ہی نیچے ویڈیو آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے یا پھر جب آپ پیچھے آ جائیں گے تو اب دیکھیں چونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے تو بلو ٹک یہاں سے غائب ہو چکا ہے پھر اس کے بعد بزمیں استاد زمن یہ ایک چینل ہے جسے میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جب میں اسے ٹش کرتا ہوں تو انہوں نے جو ویڈیو اپلوٹ کیا ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کے بعد جب یہاں سے میں بیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بلو ٹک کیاب ہے اس طرح ایم ایس اشفاقی ہے میں اسے ٹش کرتا ہوں یہاں پر انہوں نے یہ ویڈیو اپلوٹ کیا ہوا چار دن پہلے لیکن میں نے نہیں دیکھا ہے تو یہاں بھی نشان لگا ہوا ہے تو اس طرح آپ سبسکرائبشن پہ ٹش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جن جن چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے انہوں نے کوئی ویڈیو اپلوٹ کیا ہے یا نہیں جنہوں نے کیا ہوگا ان کے لوگوں سب سے آگے ہوں گے باقی دوسرے چینل کے لوگوں پیچھے ہوں گے اگر آپ کو سارے چینل کو دیکھنا ہو کہ کن کن کو آپ نے سبسکرائب کیا ہے تو آل پہ جیسے ہی ٹش کریں گے سارے چینل آ جائیں گے تو یہ سبسکرائبشن والا جو آپشن ہے یہ بہت ہی یوسفل ہے کہ اس کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے جن جن چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہوں نے ویڈیو اپلوٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ ساری باتیں آپ اس سبسکرائبشن کے آپشن سے جان سکتے ہیں تو آپ نے تین آپشن کو جان لیا ہے اب آئیے چوتھے آپشن کو بھی جان لیتے ہیں آپ جیسے ہی یوٹیوب کو اپن کرتے ہیں آپ کے پروفیل کا لوگو یہاں پر نظر آتا ہے کونے میں آپ اس پیٹرش کر دیں یہ والا آپشن تو آپ بار بار دیکھتے ہوں گے لیکن اس کا کام کیا ہے کیا آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے آج آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے لئے آپ پہلے پیچھے آ جائیے پیچھے آنے کے بعد جب بھی آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں مثلا میں یہاں پر لکھتا ہوں کچھ بھی عربی میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے عربی میں لکھ دیا ہے اور اس کے بعد اسے یہاں سے میں سرچ کرتا ہوں تو یہ تو آ چکا ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے پیچھے آتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس پہ تش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے جو سرچ کیا ہے وہ سرچ ہسٹری میں آ چکا ہے اب اس کو ہٹانے کے لئے مجھے یا تو اس پہ پریس کر کے ریموو کرنا ہوگا یا پھر ایسے ہی اسے چھوڑ دینا پڑے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز سرچ کریں جسے آپ کو ڈیلیٹ بھی نہ کرنا پڑے اور سرچ ہسٹری میں بھی وہ نہیں آئے تو اس کے لئے آپ کو اسی آپشن پہ جانا ہے پروفیل پہ تش کریں اور اس کے بعد یہ والا جو ہے ٹرن آن والا آپ کو اس پہ تش کر دینا ہے اور اب آپ کو سرچ کرنا ہے جو کچھ بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں دیجئے چلیئے میں اس پہ تش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہاں سے سرچ کرتا ہوں تو یہ چینل آ چکا ہے اب میں یہاں سے پیشے ہوتا ہوں اور اس کے بعد یوٹیوب اوپن کر کے سرچ والے اپشن پہ تش کرتا ہوں تو دیکھ لیں یہاں پر کوئی سرچ ہسٹری نہیں ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی پرائیوٹ چیز اگر یوٹیوب پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آن کر دیجئے اس کے بعد جو کچھ بھی سرچ کرنا چاہیں سرچ کر سکتے ہیں کوئی بھی کبھی بھی اسے ٹریک نہیں کر پائے گا اور کوئی بھی جان نہیں پائے گا کہ آپ نے کیا چیز سرچ کیا ہے اب اگر اسے ختم کرنا ہو تو کیسے کریں گے آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو پھر اس پہ پروفیل والے پہ تش کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں وہی اپشن آ جائے گا ٹرن آف لکھا ہوا اب آپ کو اس پہ تش کر دینا ہے جیسے ہی تش کریں گے یہ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گا اور اب یہاں پر آپ کے پروفیل کا لوگو نظر آئے گا تو یہ آپ نے چار اپشن معلوم کر لیا ہے اب آئیے پانچمیں اپشن کو بھی جان لیتے ہیں تو دوستو جب بھی آپ یوٹیوب کو اپن کرتے ہیں آپ کے ہوم پیج پہ ہر طرح کے ویڈیوز آ جاتے ہیں اسی میں کچھ ایسے ویڈیوز بھی ہوتے ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے ہیں اور اسے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں مثلا یہ دیکھیں یہ فلم ہے اگر آپ اسے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے ویڈیوز آئندہ کبھی بھی آپ کے ہوم پیج پہ نہیں آئے تو اس کے لیے آپ کو یوٹیوب نے یہ اپشن دیا ہے کہ ہر ویڈیو کے نیچے یہاں دیکھنے سب سے کنارے 3 ڈوٹ ہیں آپ کو اس پہ تش کرنا ہے جیسے ہی تش کریں گے ایک باکس یہاں پر کھل کر آ جائے گا اور یہاں پر دیکھنے یہاں لکھا ہوا ہے نوٹ انٹریسٹیڈ آپ جیسے اس پہ تش کریں گے یہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اسی طرح آپ دوسرا بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ دیکھنے یہ ہے آپ کو اگر اپنے ہوم پیج پر اس طرح کے ویڈیوز نہیں چاہیے تو اس پہ آپ کو تش کرنا ہے 3 ڈوٹ پہ اور یہاں پہ نوٹ انٹریسٹیڈ ہے آپ اس پہ تش کریں گے یہ غائب ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ایک پیارا سا کمنٹ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ